موسیقی شیئر کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پیس کرنے تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں اور فرینڈز آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ کوئی گھر کی جو روٹین وغیرہ ہے وہ شیئر کرنے والی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ رہوں گے کہ میں نے گاؤن بغیرہ پہنا ہوا ہے اور آج میں جا رہی ہوں فیصلہ باد کسی کام کے سلسلے میں تو آپ لوگوں نے میرے ایسے ہی ساتھ ساتھ رہنا ہے راستے میں جو بھی میری کوئی سفر کی روٹین ہوئی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سی ٹی میں بھی ہو سکتا ہے میں تھوڑی بہت بناوں تو چلیں جی پھر سفر سٹارٹ کرتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً دس باج گئے ہیں مجھے ادھر ہی گھر میں تو پوسیبل ہوا تو میں وہاں جا کے بناوں گی نہیں تو پھر جی گھر آ کے آپ لوگوں کو کچھ لیا تو وہ بھی دکھاؤں گی اور جو بھی بات ہوئی میں پھر آپ لوگ کے ساتھ گھر آ کے کروں جی فرنڈز میں پہنچ چکی ہوں تقریباً پہنچنے ہی والی ہوں فیصلہ باد سٹی اور بہت قریب ہوں میں اور فرنڈز میں اکیلی ہی آ رہی تھی ہزبنڈ میرے بائیک پہ مجھے چھوڑنے سٹاپ تک آئے تھے لیکن یہاں فیصلہ باد میں میں اکیلی ہی آئی ہوں اور چناب چوک پہ میں اتر گئی تھی یہ ہے جی فیصلہ باد کا چناب چوک اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چوک ہے یہ اور یہاں سے جو سیٹی بازار ہے نا وہ مطلب تھا تو کافی دور لیکن میں اتنی ذریعل ہو کے آئی تھی سفر میں کہ میں نے چلنے میں ہی اپنی آفیت سمجھی میں نے کہا چلیں تھوڑی سی نا ٹانگیں سیدھی ہو جائیں گی تو یہاں پہ ایک شاپ تھی مطلب جوس کارنر تھا باہری انہوں نے سٹال سا بنایا ہوا تھا تو میں وہاں بیٹھ کے میں نے کہا ایک کپ پہلے تو میں جو مسمی کا جوس ہے وہ پیتی ہوں آج مجھے گرمی اتنی فیل ہو رہی تھی نا تو میں نے نہ ایک کپ جوس کا پیا اور اب بھی جی میں جو انارگلی بازار ہے اس کے جو انڈرس ہے وہاں پہ یہ سارے سٹال لگے ہوئے تھے داخل ہو چکی ہوں اور ماشاءاللہ یہاں سے بڑی پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں اور یہاں جو باہر اس طرح جوتے لے کے بیٹھے تھے مطلب وہاں پہ بھی بہت کافی اچھے جوتے تھے تو ایک میں نے لیا بھی تھا وہ میں گھر جا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بہت خوبصورت جوتہ ہے اور مجھے تو پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا حالانکہ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جوتہ تو میں نے لینا بھی نہیں تھا جوتے میرے پاس آل ریڈی کافی سارے پڑے تھے میں تو ادھر آئی تھی کپڑے لینے فرنڈز میں آ گئی ہوں کچھ کھانے پینے کے لیے تھا کھار کے کپڑے بغیرہ میں نے لینے تھے وہ میں نے لے لیے ہیں اور ابھی میں آئی ہوں ایک شاپ پہ بیسمنٹ میں تو لو مگویا ہے میں نے میں نے کہا تھوڑا سا کوئی کھا پی لیتے ہیں تو تھوڑی انرجی آئے اور ابھی باس میں نکلنے والی ہوں اور فرنڈز ماشاءاللہ سے جو میرا واپسی کا سفر تھا بخیر و آفیت تہہ ہو چکا تھا اور ہزبنڈ مجھے لینے آ گئے تھے اور میں نے ہزبنڈ کو آر ریڈی ہی کہہ دیا تھا کہ جب آپ نے مجھے لینے آنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مجھے آئیس کریم کا بڑا کپ کھلانا ہے کیونکہ میں اتنی تھک چکی تھی اور مجھے اتنی گرمی فیل ہو رہی تھی تو میں نے کہا کوئی ٹھنڈی چیز گھر جا کے سوری گھر کہہ رہی ہوں بزار جا کے آئس کریم کھاؤں گی تو وہ ہم نے کھار لی تھی اور اب بھی ہم جا رہے ہیں جی گھر اور گھر جا کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لیا ہے آپ لوگوں نے ایسے ہی میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور میری جو شاپنگ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اور انجوائے کرنی اور بتانا ہے کہ کیسی ہے اسلام علیکم میری یوٹی فیملی میں آ چکی ہوں جی گھر پھر پھر آ کے فیصلہ باز سے اور وہاں سے میں کیا چیزیں لائی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہیں مجھے تو بڑی پیاری لگی ہیں آپ لوگوں نے بھی بتانی ہے کہ کیسی ہے ساری چیزیں یہ کلر کیسی ہے آپ لوگوں نے بتانی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کی شرٹ ہے اور یہ ٹاؤزر ہے اور یہ دپٹہ ہے اور پھرینس یہ دوسرا سوٹ ہے یہ دیکھیں یہ گرین کلر کا ہے اور ساتھ میں یہ اورنچ ہے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے میں ہارپ سیزن میں ایک آتا گرین دے لیتی ہوں بڑا سوفٹ سا یہ نا کلر ہوتا ہے گرینی اور اس میں تھوڑا سا چنری کاؤنے نے تاچ دیا ہوئے یہ اس کا دروزر اور یہ چنری میں اس کا دپٹا ہے یہ دیکھیں فرینڈز ابھی کلوز میں آپ لوگ دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں ہی مجھے تو یہ والے کلر بڑے اچھے لگتے ہیں پساند ہے مجھے یہ گرین کلر بھی مجھے پساند ہے اور یہ جو کاؤنی کلر پڑا ہے نا یہ تو مجھے بہت زیادہ پساند ہے اور یہ والا اورنج ساتھ میں دپٹا ہے اور فرینڈز یہ جو اتر میں آپ کو جوتا دکھا رہی تھی وہ میں نے میریا تھا یہ وائٹ کلر کا اور یکیم مانے یہ اتنا پیارا ہے اور اتنا سستا ہے نا میں تو اس کی جو پرائس ہے وہ سنکے حیران رہ گئی تھی تو مجھے تو یہ بڑا ہی اچھا لگا ہے اس کی پرائس کیا ہے اس کی پرائس آنلی تھری ہنڈرڈ ہے تین سو سنکے میرے تو ہوش شک کے رہے تھے میں نے کہا اتنا خوبصورہ جوتا اور صرف تین سو میں اور ویسے بھی جو وائٹ کلر مشروع ہوتا ہے نا وہ گرین کے ساتھ تو خوبصورت بھی بہت لگتا ہے تو ابھی یہ میں پہن کے آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ نے بتانے کی اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے عام سا ہے بھئی سچا سا ہوگا بڑا پیار ہے ابھی میں نے پاؤں بھی نہیں دھویا ہنڈیرہ ہو رہا تھا میں نے کہا پہلے میں اپنے جو اپنی جو یوٹیو فیملی ہے اس کو یہ دکھا دیتی ہوں پھر ہنڈیرہ ہو جانا ہے یہ دیکھیں فرینڈز کتنا خوبصورت جوتا ہے اور صرف تین سو میں اللہ میں تھا زندگی میں پہلی دفعہ اتنا خوبصورت جوتا میں نے دیکھا ہے اور میں نے تو فوراں اس کو خرید لیا تھا میں نے کہا اتنا خوبصورت ہے میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گی اور فرینڈز یہ میں نے ایک ہسپیٹل کے لیے چادر لیا ہے وائٹ کلر کی یہ بھی مجھے بڑی اچھی لگی تھی اور سستی بھی کافی ہے یہ یہ بہت سستی ہے یہ سیون ہنڈرڈ کی ہے اور یہ والا جو میرا سوٹ ہے فرینڈز یہ آیا ہے سیون تھوزنڈ کا یہ اور جو گرین ہے اور یہ والا جم کے لیے میں نے اس گرین کے ساتھ پہننے کے لیے اور یہ والا جو پرپل ہیں یہ لیے ہیں پرپل سوٹ کے ساتھ پہننے کے لیے فرینڈز یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور فرینڈز یہ دیکھیں میں نے جم کے پہن کے دیکھ بھی لیا ہے کہ کیسے لگ رہے ہیں اور یہ ویسے میں نے اس سوٹ کے ساتھ ہی پہننے تھے لیکن میں نے پہلے ہی پہن کے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیسے لگتے ہیں تو یہی پر فرینڈز میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت اور اپنا اور اپنے اردگرد کے تمام لوگوں کا ڈھیر و خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے کسی اور بہترین سے خوبصورت سے بلاغ میں تب تک لیجئے اللہ حافظ